بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو امریکنز کے بارے میں بہت دیر سے باتا ہے کہ جب امریکہ کا کام نکل جاتا ہے یہ اپنے الائز کو ابینڈن کر دیتے ہیں کئی دفعہ امریکہ پاکستان کا اتحادی بنا جب امریکہ کو سوویت یونین توڑنے کی ضرورت تھی اس وقت اس نے پاکستان کے ساتھ اتحاد کیا افغان جنگ کے اندر پاکستان کی مدد لی پھر پاکستان کو چھوڑ دیا ایف سکسٹین کے پیسے لیے ایف سکسٹین نہیں دیے مطلب امریکہ جو ہے وہ بلکل ایک دم بدید ہو جاتا ہے پھر امریکہ نے جب افغانستان کے اندر حملہ کرنا تھا نائن الیون کے بعد اس وقت پھر امریکہ نے پاکستان کو اپنا اتحادی بنایا اس کے ساتھ مل کے یہ آپریشنز کیے اور جب تک آخری امریکن فوجی افغانستان سے نہیں نکل گیا امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی پاکستان نے امریکہ کی ہر طرح سے مدد کی لیکن جیسے ہی آخری فوجی امریکہ کا افغانستان سے نکل گیا امریکہ پھر بدید ہو گیا اب اسی چیز کا سامنا یکرین کو بھی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ہفتے کے دن ہماس نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا اب اس وقت میڈل ایس کی جو صورتحال ہے وہ بڑی کمپلیکس ہو چکی بھی ہے ایک طرف سے ہماس ہے ٹھیک ہے اس وقت اسرائیل غزہ کے اوپر بہت زیادہ شدید اور بدترین بمباری کر رہا ہے لیکن اسرائیل کو اس وقت خطرہ جو ہے وہ حزباللہ سے بھی ہے جو کہ لبنان میں ہے ایران سے بھی ہے اور بہت سے گروپس نے اسرائیل کے حلاف کاروائیوں کا جو ہے وہ اعلان بھی کر دی ہے دوسری طرف امریکہ نے اپنا لیٹسٹ اور گریٹسٹ سی بی این سیونٹی ایٹ فورڈ کلاس کا ائرکرافٹ کیریئر اسرائیل کے لیے بھیج دی ہے اب امریکہ کا یہ قدم اسرائیل کے ایڈورسریز کے لیے انتہائی زیادہ پریشان کون ہے کہ امریکہ نے ائرکرافٹ کیریئر کس چکر میں بھیج دی ہے ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے تو آپ ایک پوری جنگ لڑ سکتے ہیں ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر جتنے فائٹر جیٹس لینڈ ہو سکتے ہیں اتنے کئی موڈن ائر فورس کے اندر جہاد نہیں ہوتے اور اس کے علاوہ یہ ائرکرافٹ کیریئر اکیلہ تو سفر نہیں کرتا اس کے ساتھ گائیڈڈ میزل ڈسٹروئرز ہوتے ہیں ایک نہیں ہوتا دو دو تین تین بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ سپورٹ جہاز ہوتے ہیں اٹیک سب میرینز اس کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں تو یہ تو ایک پوری نیوی جو ہے وہ امریکہ نے اسرائیل کی طرف بھیج دی ہے تو یہ ساری چیزیں اس وقت میڈل اس کے اندر دیکھی جا رہی ہیں اور میڈل اس کی جو سیچویشن ہے وہ بہت زیادہ والٹائل ہے اور ایوالو کر رہی ہے کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا اگر حزباللہ نے اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا تو پھر امریکہ کیا کرے گا اگر حماس کی طرف سے مزید راکٹس فائر ہو گئے اگر ویسٹ بینک کی طرف سے اسرائیل کے اوپر حملہ ہو گئے تو آپ سمجھیں کہ اسرائیل کے اوپر سے تینوں طرف سے حملہ ہو گیا یہاں پہ اب یکرین کا جو پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی اس نے یہ کہا ہے کہ دنیا کی جو اس وقت ساری توجہ وہ میڈل اس کے اوپر چلی گئی ہے اور اس سے یکرین کو بہت بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یکرین کو سارے بھول گئے ہیں اور زیلنسکی کا کہنا یہ ہے کہ اس صورتحال سے پوٹن اور رشیہ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں فائدہ کیا اٹھا سکتے ہیں دیکھیں زیلنسکی کچھ ساری سپورٹ جو ہے وہ تو یورپ سے آ رہی ہے اگر سارے کا سارا یورپ اس وقت میڈل اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائے گا تو زیلنسکی کو کون پوچھے گا یکرین کو بیل جیم نے اپنے پرانے ایف سکسٹین دینے کا فیصلہ کی ہے اور یہ ایف سکسٹین بیل جیم نے کہا کہ ہم دو ہزار پچیس تک یکرین کے حوالے کریں گے ابھی دو ہزار تئیس کے ختم ہونے میں تین مہینے ہیں پورا دو ہزار چوبیس پڑاوا ہے دو ہزار پچیس کے کتنے مہینوں بعد جا کے یہ ایف سکسٹین یکرین کے حوالے کیے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ڈیٹھ سال سے زیادہ کا عرصہ لگ جائے تو اس وقت زیلنسکی بہت زیادہ پریشان ہے وہ بھاگا بھاگا برسلز گیا اور اس کو ایسے لگ رہا ہے کہ اب یہ جو سارے ویسٹن کنٹریز ہیں انہوں نے زیلنسکی کو ابینڈن کر دیا کیا ہے یا نہیں کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن اس وقت زیلنسکی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس نے بیلجیم سے جا کے کہا کہ جی آپ نے ہمیں یہ ایف سکسٹین جہاز دینے تھے تو آپ میربانی کریں یہ ایف سکسٹین ہمیں جلدی سے جلدی دیں ہمیں بڑی ضرورت ہے لیکن آگے سے بیلجیم نے اس کو کیا کہانی سنا دی ہے بیلجیم نے اس کو یہ کہانی سنا دی ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو یہ ایف سکسٹین تو ضرور دیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے اپنی ائر فورس بھی دیکھنی ہے جب تک امریکہ بیلجیم کو یہ نئے ایف سکسٹین جہاز نہیں پروائیڈ کرے گا ہم آپ کو یہ ایف سکسٹین نہیں دے سکتے اب یہاں پہ ساری بات جو ہے وہ ایف سکسٹین کی پروڈکشن پہ آکے رک گئی ہے سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ اپنے گرد گھمارا ہے امریکہ بیلجیم کو ایف سکسٹین جوکرین کو دے گا اب امریکہ سے اگر اسرائیل یہ ریکویسٹ کر دیتا ہے کہ ہمیں جہازوں کی زیادہ ضرورت ہے ہمارے ایڈورسری بہت زیادہ ہے ہم نے ایران کے اوپر بھی اٹیک کرنا ہے ہم نے اپنی ایر سپیس جو ہے اس کو بھی دیکھنا ہے کیونکہ اسرائیل نے بھی پچیس نئے ایف سکسٹین جہازوں کا آرڈر کر دیا ہے اسرائیل کے پاس آلڑی پچاس ایف سکسٹین جہاز موجود ہیں پچیس ایف سکسٹین جہازوں کا آرڈر کر دیا ہے اگر اسرائیل یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے یہ ایف سکسٹین جہاز آپ پہلے پروائیڈ کر دیں تو آپ یقین کر لیں کہ امریکہ باقی ساری دنیا کا آرڈر روک دے گا اور پہلے یہ ایف سکسٹین جہاز اسرائیل کو دے دے گا اور یہ فیصلہ کرنے میں امریکہ کو ایک منٹ کا ٹائم بھی نہیں لگے گا کیونکہ امریکہ ساری دنیا کو نراز کر سکتا ہے اسرائیل کے معاملے میں امریکنز جو ہیں وہ کوئی رسک نہیں لے سکتے کیونکہ وہ پریزیڈنٹ پریزیڈنٹ ہی نہیں رہے گا اگر وہ اسرائیل کی بات نہیں مانے گا یہ ایک سمپل بات ہے جو آپ نوٹ کر لیں اگلے سال دوہزار چوبیس میں ویسے ہی امریکہ کے اندر پریزیڈنشل الیکشنز آ رہے ہیں اور اگر اس وقت بائیڈن اسرائیل کو نراز کرے گا تو بائیڈن اگلہ الیکشن جیتنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ ساری بات جو ہے وہ یوکرین کو بھی پتا ہے زلنسکی بھی جانتا ہے تو زلنسکی کی دوڑے لگئی ہیں وہ اب بیلجیم پہنچ گیا اور بیلجیم جا کے اس نے کہا کہ جی جناب آپ مجھے یہ ایف سکسٹین جہاز جلدی دے دیں بیلجیم والوں نے کہا ہم ایف سکسٹین دے ضرور دیں گے لیکن پہلے امریکہ ہمیں ایف تھرٹی فائیب دے دیکھیں کیسے سارے یہ جو ہے نا وہ ایک امریکہ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کو اس بات کی سمجھ بھی نہیں آتی بیلجیم یورپ کے اندر پہلا ملک تھا جس کو یہ ایف سکسٹین جہاز دیے گئے تھے بلکہ آپ نے کئی تصاویر دیکھی ہوں گی جس کے اندر بیلجیم کے ایف سکسٹین کی جو ریڈوم ہے جو اس کا نوز کون ہے وہ بلیک ہے یہ پرانے ایف سکسٹین کی نشانی ہے کہ پرانے ایف سکسٹین جو تھے وہ بلیک ریڈوم کے ساتھ آتے تھے پھر بعد میں ایف سکسٹین کا جو ریڈوم ہے اس کا کلر گری کر دیا گیا بلجیم کی ائر فورس کے پاس یہ بلک 15 والے ایف سکسٹین ہیں ان کے اندر پہ کچھ چینجز کی گئیں کیونکہ یہ تھے ہی بہت زیادہ پرانے بی وی آر میزائل یہ فائر نہیں کر سکتے تھے اس وجہ سے ان کے اندر جو ہے وہ میڈ لائف اپگریڈ کیا گیا ان کے ریڈار سسٹم کو امپروف کیا گیا تاکہ یہ ایمریم میزائلز کو فائر کر سکیں ان کے اندر دو ایڈیشنل ہارڈ پوائنٹس جو ہیں وہ لگائے گئے یہ جو ایف سکسٹین تھے ان ایف سکسٹین کے جو ہوریزونٹل سٹیبلائزرز تھے ان کو چینج کیا گیا ان کے جو انڈر ونگ ہارڈ پوائنٹس تھے ان کو بہتر بنایا گیا تاکہ وہ موڈرن ویپنز جو ہیں وہ اٹھا کے لے کے جا سکیں ان پرانے بلوک ففٹین والے ایف سکسٹین کے اندر سیکیور یو ایچ ایف ریڈیو سسٹم جو ہیں وہ انسٹال کیا گیا یہاں تک موڈیفکیشن کی گئی کہ یہ ان ایف سکسٹین کے جو ہوریزونٹل سٹیبلائزرز تھے ان کا سائز تھرٹی پرسنٹ انکریز کیا گیا کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اندر دو نئے ہارڈ پوائنٹس جو ہیں وہ لگائے گئے تھے تو پورے جہاز کو بیلنس کرنے کے لیے ان کے جو ہوریزونٹل سٹیبلائزرز تھے ان کو تھرٹی پرسنٹ بڑا کیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلجیم کے یہ ایف سکسٹین کتنے زیادہ پرانے ہیں اور ان کے اندر کتنی زیادہ موڈیفکیشن کی گئی ہے لیکن زیلنسکی کے لیے یوکرین کے لیے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں آگے زیلنسکی نے امریکہ کا اصلہ لینا ہے ایمرائم لینے ہے سائیڈ وائنڈرز لینے ہیں لیکن پھر بھی اس وقت زیلنسکی کو یہ فکر پڑی ہوئی ہے کہ یہ نہ ہو کہ اسرائیل کے چکر میں سارے کا سارا یورپ مجھے بھول جائے اور مجھے اصلہ دینا بندگار دے یا میری اصلے کی سپلائی کم ہو جائے اور پورٹن جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھا لے تو بارال یہ تو ہوتا ہی ہے کبھی بھی کوئی بھی چیز آپ کے مطابق نہیں چلتی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو یہ تھی آج کی انفرمیشن آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے آج کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ